السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ویورز اللہ کے فضل کرم اور اس کی رحمت سے میری یوٹیوب فیملی سب بڑیہ بڑیہ ہوں گی ویورز آج ہم بنا رہے ہیں یخنی بیف پلاو بہت ہی مزدار بننے والا ہے اگر آپ ایک بار بنائیں گے میرے اس طریقے سے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور بار بار کھائیں گے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے جلدی حضم ہو جانے والا ہے بہت زیادہ مسالے ہم نے ایڈ نہیں کیے بہت ہی آسانی سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو آخری تک لازمی دیکھنا ہے تب ہی اس بیف پلاو ریسپی کے تمام راست جان سکیں گے اور آسانی سے جھٹ پٹ بنا سکیں گے بچوں کا یہ فیورٹ ہے بچے ہو یا بڑے سب اس کو شوق سے کھاتے ہیں ویورز پھر دیر کس بات کی مزددار بیف پلاو بنانا شروع کرتے ہیں ویورز اس کے لئے میں نے ایک پریشر ککر لیا ہے اور پریشر ککر میں ایڈ کر دیں گے دو کلو گوش یہ ہڈی کے بغیر والا گوش ہے یہ ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک گلاس بھر کر پانی کا ویورز آپ دے سکتے ہیں یہ پنگ کلر کا گوشت ہے بہت ہی اچھا کوالٹی کا گوشت ہے یہ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون بھر کر اس میں لسن ادر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے دو سے تین وائل آنے تک اچھی طرح اسے کوک کریں گے ساتھ ہی ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں مسالے میں سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون سونف ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہی کالی مرچ ایڈ کریں گے ویورز اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے ساتھ لونگ ایڈ کریں گے آپ کے پاس اگر علاچی بڑی ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں ویورز اسے اچھی طرح ہم نے گرینڈ کر لینا ہے اگر آپ چاہیں اسے فائن پودر بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں دردرا سا پیس رہی ہوں یہ موٹا موٹا سا دردرا سا میں نے فائن پودر تیار کر لیا ہے اور اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیا ہے ویورز اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دو ٹیبل سپون بھر کر دھنیا پودر ایڈ کریں گے ویورز اس کے ساتھ ہی وائل آ چکے ہیں اب ہم نے پانی جو ہے ڈرین کر دینا ہے اور ایک بار پھر پین کو فلیم پر رکھ دیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے گوش کو گوش ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو جگ بھر کر پانی کے یہ لیٹر لیٹر کے ہیں تو یہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے یہ مسالہ لیا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے ویورز اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون بھر کر نمک ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چھے سے ساتھ جوے لسن کے یہ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو کور کر کے اچھی طرح پکائیں گے بوائل آنے تک اور اس کے بعد اس کو پریشر لگا دیں گے بیس منٹ کے لیے ویورز اس سے پہلے میں نے بوائل کیا تھا لسن ادر کا پیس ڈال کے ایک گلاس پائن ڈالا تھا بوائل کیا تھا تاکہ اس میں کسی قسم کی ہمک باقی نہ رہے تو ویورز اس طریقے سے اگر بنائیں گے تو آپ کا گوش بہت اچھی طرح پکے گا اور ذائقے دار بنے گا ویورز بیس منٹ ہو چکے ہیں گوش ہمارا اچھی طرح پک چکے ہیں گل چکے ہیں اور اب ہم نے کرنا یہ ہے ایک پین لینا ہے اور پین میں ایڈ کر دیں گے کوئکنگ آئل ویورز ایک کلو میں نے چاول لیے ہیں اور دو کلو ہی میں نے بیف کا گوش لیا ہے ایک کپ بھر کر دہین کا لیا ہے جسے میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اور اس کو بھی سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ساتھ سے آٹھ حدد ہری مرچے ہیں باریک سائز کی ہیں یہ ہری مرچے یہ ایڈ کریں گے ویورز اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ مسالے لیے ہیں ایک کپ بھر کر کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے جیسے ہی ککنگ آئل گرم ہوگا پیاز ایڈ کرنا ہے پیاز آپ نے تھنڈے آئل میں ایڈ نہیں کرنا گرم آئل میں اگر پیاز ایڈ کریں گے تو وہ بہت ہی کرسپی فرائی ہوں گے اور کلر بھی بہت ہی شاندار آئے گا ویورز دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں سے ہاف ہم نے نکال لینے ہیں ایک پلیٹ میں اور اسے تھنڈا کر لیں گے ویورز اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے باقی ثابت مسائلے جس میں تین تیز بات ہیں دالچینی کے ٹکڑا ہے بادیان کا پھول ہے پانچ ساتھ لونگ ہے ایک ٹیبل سپون بھر کا کالی مرچ ہے زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون یہ تمام مسائلے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح کک کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ یہ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اچھی سیب بھنائی کریں گے ویورز یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور ایک منٹ کے لیے اچھی طرح بھنائی کرنی ہے ویورز ایک منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بوائل کیا ہوا گوش ہم نے جخنی ایک سائٹ پہ کر لی ہی ہے اب گوش کے ساتھ اچھی سی بھنائی کریں گے اور اس کو اچھی طرح ہم نے بھوننا ہے یہاں پہ ویورز یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی مرچ ون ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون اور دڑا مرچ ون ٹیبل سپون بھر کر یہ ایڈ کریں گے ٹوماٹر ایڈ کریں گے دو سے تین ادر ٹوماٹر تھے ان کو چوپ کر لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اس کے ایڈ کرنے سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے چاولوں میں اس کے ساتھ ہی دہیں ایڈ کر دیں گے جو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا تھا یہ ایڈ کریں گے ویورز اس کے ساتھ ہی ہری مرچ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے ویورز یہاں پہ ہم نے بھنائی اچھی طرح کرنی ہے جتنی اچھی طرح ہمارا مسالہ تیار ہوگا اور اسی طرح ہمارا بیف پلاو بھی مزیدار بنے گا یہاں پہ ہم نے چھوٹی لچی اور بڑی لچی ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اچھی طرح بھنائی کر دیں گے ویورز یہاں پہ ہم نے اچھی طرح گوشت کو بھون لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پلاو مسالہ یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ویورز اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ دو مگ بھر کر یخنی کے ایڈ کرنے ہیں کیونکہ یہ جو یخنی ہے چھے گلاس کے قریب ہیں چاول ہمارے تین گلاس سے تھے تو چھے گلاس ہم نے یخنی کے ایڈ کیے ہیں ویورز جیسے ہی بوائل آئے گا تب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے ویورز میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پہ نئے آئے ہیں تو میری چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ لیٹسٹ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے فیملی فرینڈ اور رشتہ داروں میں لازمی شیئر کیا کریں ویورز کور کر دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم پکاریں گے ویورز یہاں پہ چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس سٹیج پہ آکے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ نہیں پسند کرتے تو آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ دم پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ سلو آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے ویورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں دم کیے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ہمارے بہت ہی شاندار اور بہت ہی اچھا ارومہ آ رہا ہے خشبو آ رہی ہے بہت ہی مزہدار چاول تیار ہوئے ہیں آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں ویورز مزہدار بیف پلاو ہمارا تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی تھوڑی سے بھی اچھی لگے تو فیملی فرینڈ اور رشتداروں میں لازمی شیئر کریں اور ہماری حوصلہ فضائی کریں ویورز اللہ پاک آپ کو صحر تندرستی واری زندگی دے اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی خوشیاں دے اللہ پاک آپ کا دسترخان وسیع کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ